اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹوکنگ ویڈ گل فوڈ فور آل چینل جی تو پیارے پیارے دوست آج آپ کے لئے پھر ایک بہت ہی زبردار سیش لے کر آئے ہیں جس طرح آپ اپنے سکرین کے سکرین تو دیکھ سکتے ہیں جی چائنیز فرائیٹ فرائس ویڈ منچورین تو اس کے لئے ہمیں انگریڈینس کی ضرورت ہے وہ ہے چکن ہے ہم نے اس کو بڑے سائز میں کٹ ہوئا ہے پیاز ہے گاجر ہے شملہ میچ ہے چیلی گارلک سوٹس یاری کیچپ شیور چکن جائکہ چکن پورڈر ہے ہمارے پاس اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چائنیز فرائیٹ رائس کے لئے بھی ہم نے چکن الہیدہ لیا ہوا ہے ساتھ میں ہم نے شملہ میچ چوپ کی ہوئے ہیں ہرہ پیاز پنگو بھی گاجر نائسلی چوپ ہے اس طرح لیسن بھی ہے جو ہم نے اس کو نائسلہ چوٹی پیسز میں چوپ کی ہوئے اور ساتھ میں ہمارے ساتھ سرکیں ہیں اس میں ہمارے پاس سویا سوس ہے نیشنل کا بھی ہے دوسرا بھی ہے چلی سوس ہے اور ونگر بھی ہے تو جی پروسس سٹارٹ کرتے ہیں سارے انگیرز آپ نے دیکھ لیے دونوں ڈیشیز ہم بنائیں گی ڈیشیز تو خیر ایک ہے ڈیش ایک ہے لیکن ساتھ میں یہ دونوں ایک ساتھ استعمال کی جاتی ہے چائنیز میں سب سے پہلے ہم نے چکن کی بوٹیوں پر ہم نے کالی مچٹا لی ہے ڈیشیز سپون ساتھ میں ہم نے نمک ہس بے زائی کا استعمال کرنا ہے دونوں کچھ طرح مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ادرک اور لہسن کا تھوڑا سا پیسٹ ڈالیں گے جس کو ہم نے چھوٹی چھوٹی پیسز میں سکروپ کی ہوئے ہیں اب ہم ڈالیں گے اس میں ایک انڈا جی بلکل تاکہ یہ اچھے سے مرینیشن ہو جائے اس کی انڈا ہم آپ اس میں اچھے طرح سے مکس کر لیں گے انڈے کو ہاتھ کی مدد سے کر لینا چاہیے تاکہ ہر ایک بوٹی میں مکس ہو جائے انڈے کے بعد اب ہم اس میں سویا سوس ایٹ کریں گے تقریبا ٹو ٹی سپون میں نے ایسے ہی ڈال دیا لیکن تقریبا ٹو ٹی سپون آپ ٹال دے ساتھ میں ہم اس کے ساتھ کانٹرول ایٹ کریں گے کانٹرول تقریبا چار ڈیبل سپون ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک دو ترین اور چار اور ساتھ میں اگر آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ مطلب گھاڑا نہیں ہے پیسہ نہیں بن رہے سہی تو آپ اور بھی مزید ایٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں میں نے چھار چمچ استعمال کیے ہیں اور اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ ہر ایک بوٹی پہ کوٹنگ سہی سے ہو جائے سارے انڈیڈنز کو اچھے سے ملانا ہے پھر ہم اس کو سائٹ پہ رکھیں گے اور ایک پین میں کی ڈالیں گے گی زبردست گرم ہو گیا ہے اب یہاں پر سراب دور دیکھیں اس کو ہم ایک ایک پیس گھی میں ڈالیں گے تاکہ اس کو ہم اچھے سے سائے کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ہائی سین پہ گھی گرم پھر کیا ہوا تاب پہلے سارے اس میں ہم نے وہ بوٹیا ساری ڈال لیا نکچز میں ڈالیں گے اب یہ ہو گئی ہے بلکل گھولڈن گھولڈن براؤن ہونے کے بعد آپ اس کو نکال لیں اور اسی طرح ہماری دوسری جو باقی رہ گئی ہے پیسز اس کو بھی ایک ایک کر کے کھڑائیں میں ڈالیں گے اور اچھے سے ٹائزیں گے بہت مزیدار کے پسز کو بہت زبردست نا رہی ہے بہت مزید بہت مزید کس کا بھی کلر چینج ہو گئے رولن ہوگا ہم ساری بوٹیوں کو نیزالیں گے اور صرف رہے گے ہم تیاری کریں گے منچورین بنانے تو پروسس ہم سالن بھی بناتے ہیں ہم نے گی میں نائسلی چاپڈ لیسن ڈالا ہے اس ساتھ ہم نے لال میچ ڈالیا ہے اس گچے سے مکس کرنا ہے مطلب جتنا آپ پسند کر سکتے ہیں اتنا ڈالیں میں نے تقریباً ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اور ساتھ میں ہم نے ویننگر سرکہ ڈالا ہے میرے ساتھ لیبل نہیں تھا بوٹل پہ ہم بڑا بوٹل استعمال کرتے ہیں یہ وائٹ ویننگر ہے اس کو اچھے سے فرائے کریں گے ساتھ میں ہم نے جو کیچپ چکن گارلک سوس یا گارلک کیچپ جو ہے وہ میں نے اس میں ایک کپ ڈال لیا اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ساتھ میں میں نے پچھتا ہوں بھی کہہ دیا ہے مزا آتا ہے جی اس میں دالیں گے کالی مچ وہ بھی ہاف ٹی سپون اور اس کو بھی اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم خبگیں ہوا لڑے سہیدہ جی نمخ کے بس پروسس کو ہوں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون چینی یا ہزمیز ہے کبھی آپ کو زیادہ میٹے پاس نہیں آپ کامنا دیں لیکن چینی اس میں مزا بھی اب ہم اس میں سویا سوس ڈالیں گے تقریباً ٹو ٹیبل سپون یہاں پہ چینیز کی کانو میں سویا سوس کی کافی اس لئے مال ہوتا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ کے پاس یخنی ہے تو یہ اپنی ڈال دیں لیکن میں میں پانی ڈال دیا ہے ساتھ میں گاجرے بھی ڈالی ہے اور جیسے ہی بوائل آ جائے گاجرے ساتھ ہوتی ہے تو اس میں اچھے سپ جاتی ہے تو میں نے پہلے گاجر ڈال دی وہ بوائل آ چکا ہے جو فرائیڈ ہم نے چکن پیسز کی ہیں وہ میں نے ایڈ کر دیا اب اسے اچھی سارا مکس کر لیں آپ پکیخہ مکس کی اور بسو کی میرے ساتھ جو بچا تھا سوس نہیں کان فلور جو تھا اس میں میں نے توڑا سا پانی اور ایک چمچ اور کان فلور پڑر میں نے ایڈ کر دیا ہے تاکہ اس میں تھوڑا سا گھاڑا بنا جائے اور ساتھ میں جو میں نے سبجز کے لئے الگ کی تھی شملہ میں چھپیاز وہ بھی ڈالی ہے زیادہ دیر تک نہیں پکھا رہے کیونکہ پیاز پہ بہت نرم ہو جاتا ہے یہ پہنے لاس میں نہ لائیں تاکہ یہ ایک بوائل کے ساتھ بن جائے بوائل کے ساتھ ہی بہت اپدست میں چوریاں تیار ہیں یہ خوشبو بہت مزی کیا رہی ہے اب ہم دوسرا پاو سے سٹارٹ کرتے ہیں چکن فرائیڈ رائز کی سب سے پہلے ہم نے نظر پاو لیسن کا پیش تیار کیا تھا وہ ہم نے کڑائی میں ڈال گیا اب اس میں ہم میجیٹیبلز کو فرائی کریں گے اور بوٹس کو فائد کریں تو چکن کو ہم فرائی کریں گے تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے یعنی ہلکا سا براون ہو جائے تو ہم اس میں پیش اور ساری جو سلجیاں ہم نے کارٹی ہے وہ ایٹ کرتے جائیں گے ہاو جی راشی گازرے جی گازر کا میں نے نائسلی یعنی چاپ کیا ہے بہت چوٹے چوٹے پیچز میں یہ بہت مزا کرتی ہیں چائنیز ریسیتیز میں بہت ٹیسٹی ہوتی ہیں اب اسی طرح ہمارے دوسری جو انکریٹنٹ وہ بھی ہم ایٹ کر لیں گے شملہ میچ نائسلی چاپٹ چوٹے چوٹے پیسز میں اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے اور اچھے سے فرائی کر لیں گے اس کے ساتھ ہمارے پاس بندگو بھی ہے اس کو بھی ہم ایٹ کریں گے لیکن میک شور اس کو اچھے سے مکس کر لیں تاکہ سبسی جو ہے وہ اچھے سے فرائی ہو جائے جی تو اب ہم ایٹ کر لیں گے بندگو بھی اس کو بھی میں نے باریک کٹ دیا ہے پاکہ یہ بھی اچھے سے فرائی ہو جائے ویجیٹیبلز اور چکن کی ریبیس اچھے سے میکس ہو گئے اس میں بھی میں نے تقریباً ہاپ ٹی سپون چینی میں لائی ہے اور ہاتھ کے جائے کا نمک نمک چونکہ میں نے وہ سالن میں اٹھانا تو اس نے بھی کم ہے اسی طرح ہاپ ٹی سپون کالی میں چاہے گے سویا سوس تکریمن 2 اور 3 ٹی بل سپون اسی طرح چلی سوس 1 ٹی بل سپون اور ساتھ میں بینیں گا وہ بھی 2 سے 3 ٹی بل سپون آپ ڈال دیں جتنا آپ کو لیکن اس میں زیادہ سوسس ڈالیں تو اچھا میں یہاں پہ کونڈیجی طور سے زیادہ بنا رہی ہیں پیس میں میں نے کیونکہ استعمال زرہ زیادہ کیا ہے آپ کمبہ نہیں اس میں ڈال سکتے ہیں تو ویجیٹیبلز سارا فرائی ہو رہا ہے ہمارے یہاں پہ تقریباً فرائی ہو چکا ہے ہم اس میں مزے کا انگریڈینٹ ایڈ کرنے والے ہیں جی بل گل چکن پورڈر اس کے ساتھ آپ لوگ چینیز سالٹ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ آج کل زیادہ مارکٹ میں آویلیبل نہیں ہوتا ہے اور یہ پی نہیں کرتے ہیں تو میں نے چکن پورڈر لیا ہے وہ استعمال کیا ہے اور ساتھ میں ہرا پیاس جو نایس سی چوک اس کو بھی میں نے ایڈیوٹیبلز میں بلا گیا ہیں اب الحمدللہ ہماری ایڈیوٹیبلز کیار ہیں اس کے لئے اب ہم جائیں گے دوسرے پین میں گھی گرم کیا ہے اور ساتھ میں ہم نے تین انڈیں فینٹ لیا ہے اور اس کچی سے مکس کر کے اب اس میں فین میں پکھائیں گے چھوٹی چھوٹی پیسز کریں گے جو کہ ہم بات میں چاولوں میں مکس کریں گے تو انڈیا بھی ہمارا فرائے ہو رہا ہے یہاں پر نہیں بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں پینٹ پر پلائیں تاکہ جہاں پر فرائے ہو جائے تو تقریباً انڈا ہمارا فرائے ہو چکا ہے اس کو ہم فین میں ادھر ادھر گھما لیتے ہیں دیکھیں اس سے فرائے ہو جائے دوسری یہاں پر دوسری دیکھچی میں ہم نے چاول رکھا ہے چاول تقریباً بس 90% تک کوک کرنا ہے اور اس سے زیادہ نہیں کیونکہ پھر ہم نے اس کے لئے پھر اور بھی یہ آپ ہمارے چاول تیار ہو چکا ہے اور ہم نے اس کو تھوڑا سا سائیڈ پر رکھا تھا اس کا ایک سا سوارٹر جتا ہوا نکل چکا ہے اور جسیں بھی ویجیٹیبلز ہم نے فرائے کی تھی وہ ساری ہم نے اس میں مکس کر رہی ہیں اور جو انڈا ہم نے بنایا تھا وہ بھی ہم اس میں مکس کر رہے ہیں اور اچھے سے پر چمچ کی مدد سے ہلانا ہے تاکہ جو ویجیٹیبلز ہیں چکن پیسیز ہیں اور انڈے کی پیسیز وہ ساری مکس ہو جائے ساتھ ساتھ میں ہم نے پھر سے سویا سوس استعمال کیا ہے میں نے اس سے پہلی ہی کہا تھا کہ اس میں سویا سوس کافی ڈلتا ہے جی تو ماشاءاللہ بسم اللہ ہمارا ڈش بلکل تیار ہے چائنیز فرائیڈ رائیس ساتھ میں ہوں تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آگئی ہوں گے شکریہ 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 شکریہ